بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے آج شروع کریں گے باب ہے جس نے سوال بوچھا جبکہ وہ کھڑا ہو اور عالم بیٹھا ہو حدیث نمبر ایک سو چوبیس حیرت ابو مصر رضی اللہ عنہ صرف عید ہے کہ ایک شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رضی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیر اللہ قتال کیا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی تو غصہ کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی غیرت کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف سارو مبارک اٹھایا راوی نے کہا کہ اس کی طرف سارو مبارک نہ اٹھایا مگر اس لیے کہ وہ شخص کھڑا تھا اور فرمایا جس نے اس لیے لڑائی کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلان دو تو وہ لڑائی فی سبیر اللہ ہے حدیث کی تشریح قتال سے مراد مقاتل ہے فَإِنَّا خَدَنَا اس پر کرینا ہے گویا کہ اس شخص نے کہا فی سبیر اللہ مقاتل کون ہے لیادہ یہ نہ کہا جائے کہ سوال قتال کی کیفیت سے ہے اور جواب مقاتل سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جواب مقدس کا حاصل یہ ہے کہ فی سبیر اللہ قتال کا منشاہ قوتِ اقلیہ ہے قوتِ شہوانیہ یا قوتِ غزبیہ نہیں ہے انہی تینوں پر انسانی قوت کا انصار ہے یہ حدیث جوابِ اقلم سے دو سبیر قینات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عامال کا دارمدار نہیں یاد پر ہے مجاہدین کے فضیلت اسی صورت میں ہے جبکہ وہ فی سبیر اللہ جہاد کریں اگرہ باب ہے کنکریاں مارتے وقت سوال و جواب باب کے ساتھ حدیث شریف کی مناسبت معلوم ہوا کہ عالم دین بیٹھا ہو تو اس سے کھڑے ہو کر دینی مسائل درست کرنے جائز ہیں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روائے دیں انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا جبکہ آپ سے مسائل پوچھ جاتے تھے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریہ مارنے سے پہلے نہر کر لیا ہے آپ نے فرمایا اب رو僕 کر لو کوئی ہرے ہی نہیں دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہر کرنے سے پہلے حل کر لیا ہے آپ نے فرمایا نہر کر دو کوئی ہرے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شئے سے مطالق کرو کوئی حرائی نہیں یہ حدیث پہلے باول فدیعہ میں گزر چکی ہے اس باول کا مقصد یہ ہے کہ جب حالم دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشہول ہو تو اس سے علمی مسئل پوچھنا اور محدث کا جواب دینا سب جائز ہیں کیونکہ وہ جس نیک کام میں مشہول ہو اس کو دوسرے نیک کام کے لیے چھوڑ سکتا ہے اگلا معام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل حضرت عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہ سے رویت ہے انہوں نے کہا ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمراہ مدینہ منورہ کی خراب امیر میں چل رہا تھا جبکہ صحیح علم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے تھے اب چند جہوریوں کے سامنے سے گزرے تو ان میں سے باز رہیں ایک دوسرے سے کہا ان سے روح کی مطالب پوچھو ان میں سے باز نے کہا ان سے کوئی شہمت پوچھو وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس کو تم اچھا نہ جانو باز نے کہا ہم تو ان سے ضرور روح کے مطالب پوچھیں گے پس ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا اور کہا اے بلقاسم روح کیا ہے آپ خموش رہے میں نے دل میں کہا آپ کو وحی کی جاری ہے اس لئے میں اٹھ گیا اور جب وحی کی قیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم روح سے مطالب پوچھتے ہو تو کہہ دو روح میرے رب کے عمر سے ہے عزیز کی تشریح اس باب کی پہلے باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ پہلے باب اور اس باب میں عالم سے سوال پوچھنے کا ذکر ہے لیکن پہلے باب میں سوال کا جواب ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے معلوم کرنے کا سائل مطائع تھا اور اس باب میں جواب ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ جواب نہ ذکر کرنے میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے چنانچہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جہودیوں نے باہم جمع کر مشورہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تین اشیاء پوچھتے ہیں اگر انہوں نے سب کا جواب دیا تو نبی نہیں اور اگر سب کا جواب نہ دیا تو جب بھی نبی نہیں اگر باز کا جواب دیا اور باز کا جواب نہ دیا تو پھر نبی ہیں لیکن ان کی کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ نبی آخبر ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے مطالب پوچھا جائے گا تو وہ اس کا جواب نہیں دیں گے چنانچہ انہوں نے تین سوالات مرتب کیے ایک یہ کہ روح کیا شاہ ہے دوسرا یہ کہ پہلے زمانہ میں ایک جماعت گم ہو گئی تھی ان کا قصہ کیا ہے تیسرا یہ کہ ایک شخص مغرب سے مشرق تک پہنچا وہ کون ہے اور اس کا واقعہ کیا ہے تو اللہ تعالی نے گمشدہ جماعت کے مطالب یہ آیت نازل فرمائی اور مشرق و مغرب پہ پہنچنے والے شخص کے مطالب فرمایا اور روح کی مطالب فرمایا یہ لو روح کی سے مطالب آپ سے کہتے ہیں آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا عمر ہے اور تمہیں دو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے علم کی نسبت تورات کا علم بہت تھوڑا ہے اس تقریر سے اس بات کی وضاعت ہے کہ جہودیوں کے عقیدہ میں روح سے مطالب سوال کا جواب نہ دینا میار نبوہ تھا اس لئے آپ نے اس سوال کا جواب نہ دیا رہی یہ بات کہ سب رکینات صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے یا نہیں تو اس کے مطالب امام نوی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شریف عظیم تا رہے جبکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہیں کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو حالانکہ اللہ تعالی نے آپ پر حیثان کرتے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے اسی طرح علامہ آئینی نے شرح بخاری میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہا اس آیت قریمہ میں اس بات بر ہرگل اس بات بر ہرگل دلالت نہیں کہ روح معلوم نہیں ہو سکتی اور نہیں اس پر کوئی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ جانتے تھے معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا اور اس پر سکوت فرمانا آدم علم کی دلیل نہیں بلکہ سکوت میں نبوت کی تصدیق فرمائی علماء اور حکماء کا روح کی مطالعے کے اختلاف رائے پائے جادا ہے کہ روح کیا شئے ہے انہوں نے اس کی تشریح میں غور و فگر گیا اور اس کے معاہیت کی دریافت میں اپنی حمدیں سر کر دی جس پر اہل سنت عام متقلمین کا اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ روح لطیف جسم ہے جو بدل میں اس طرح ساری ہے جیسے گلاب کے پھول میں پانی جاری ساری ہے اور قبض روح کی مطالق حضرت موخ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر اس کی تعاید کرتی ہے یا سرنو پیدا ہونے والی ان اشیاء سے ہے جو کسی مادہ کے بغیر لفظ کن سے ضرور بذیر ہوئی رمائی ریانت اللہ علیہ نے کہا روح کے بارے میں مہت لوگ میدانے تھی ہمیں پریشان پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے روح کا علم مخلوق پر مومم رکھا ہے اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہ تھا امام نوی اور علامہ اینی کی تقریر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحیح دیارم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے اور روح کوئی ایسی چیز نہیں جو معلوم نہ ہو سکے اور آیت قریمہ میں کتن اس بات پر دلالت نہیں کہ صحیح دیارم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانتے تھے اور جہودیوں کے سوال کے جواب میں آپ کا سکوت فرمانا نبوت کی تصدیق کے لئے تھا کیونکہ انہوں نے اعباس میں کہا تھا اگر آپ روح کا جواب نہ دیں گے اور سکوت اختیار فرمائیں گے تو نبی ہیں اگلا باب ہے جس نے بعد مختار کام طلب کیا اس ڈرسے کے بعد لوگوں کی عقلیں اسے سمجھنے سے کاسر ہوں گی اور وہ اس سے سخت فتنہ میں واقع ہو جائیں گے حضرت اسفر بن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ عمر مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تم سے اسرار کی باتیں کیا کرتی تھی کعبہ کے بارے مانونے تم کو کیا خبر دی ہے میں نے کہا عمر مومنین نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا ابن زبیر نے کہا کہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو شہید گھر کے اس کے دو دروازے بنا دیتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکل جاتے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی طرح کر دیا حدیث کی تشریح عمر مومنین نے اسفر سے فرمایا کہ سعید علم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکرمہ کو قوائدہ ابراہیم پر استوار کرنا چاہتے تھے مگر یہ خطرہ محسوس کر کے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ قریش ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں کعبہ کی عظمت بہت زیادہ ہے ممکن ہے وہ اس حکمت کو سمجھ نہ سکیں اور کسی عظیم فترہ میں مبتلا ہو جائیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی معلوم تھی اس لئے انہوں نے جلدی سے کہہ دیا پیکو فرین اور اپنے اہد خلافت میں قوائد عبراہیم پر کعبہ کی تعمیر گی اور حتیم کو داخل بیت اللہ کر دیا جیسے کہ مسلم شریف میں مذکور ہے مگر ان کے شہید ہو جانے کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک کے کہنے پر اسے پہلی بنیادوں پر پھر تعمیر کیا حرون عشیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق کعبہ موکرمہ کو تعمیر کرانا چاہا مگر امام مالک رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ کعبہ اس طرح حاکموں کا کھیل بن جائے گا اور اس کی حیرت جاتی رہے گی اس حدیث سے معلوم ہا کہ جب کوئی اچھا جب کوئی اچھا آسان کام کرنے میں لوگوں کی لوگوں کے فدنہ کا خطرہ ہو تو اسے ترک کر دینا چاہیے بشرتے کہ وہ فرض و واجب نہ ہو کعبہ مکرمہ آج مردوہ بنایا گیا سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی دیواریں اٹھائیں یہ اثر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جاہلیت کے زمانے میں قریش نے اسے بنایا تو اس وقت سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے جبکہ آپ کے عمر شریف 35 برس تھی قریش نے بیت اللہ کا کچھ حصہ خارج کعبہ کر دیا تھا جبکہ وہ خرچ نہ ہونے کے باعث پوری تعمیر سے کاثر ہو گئے تھے اور بیت اللہ کے خارج حصہ کو حتیم کہا جاتا ہے چوتھی بارہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ عنہ نے تعمیر کیا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا پچھوی مرتبہ حجاج بن جوسف نے بنایا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کی حیرت تبدیل کر کے قریش کی بنیادوں پر اسے تعمیر کیا اور حتیم کو خارج کر دیا جب عبداللہ کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر صحیح تھی تو وہ اپنے کی پر پچھتایا پھر حارم نشیر نے اصلی بنیادوں پر تعمیر کے ارادہ کیا تو امام مالک نے فرمایا اس طرح لوگوں کی دلوں سے کعبہ کا روح بجاتا رہے گا اور جی بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا چنانچہ اب کعبہ مکرمہ حجاج بن جوسف کی تعمیر پر ہے اور حتیم خارج جائے یعنی باہر ہے حتیم کا کعبہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے اس میں حتیم کی طرح مو کرنے سے جب گئے اس سمت میں کعبہ نہ ہو نماز ادا نہ ہوگی مگر تواف کرتے وقت حتیم کو کعبہ میں احتیاطا شامل کر لیا جاتا ہے اگرہ باہر ہے جس نے ایک قوم کو علم سے خاص کیا اور دوسری قوم کو علم نہ سکھایا یہ مقروع جانتے ہوئے کہ وہ نہ سمجھیں گے حضرت علیہ و دیانہ و نکاح لوگوں سے وہ کلام کرو جسے وہ سمجھیں کیا تم جی پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے دوسرے حسنات میں عبدالدفیل نے حضرت علی سے اس طرح روایت کی تشریح یعنی سروی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام وہ کرو جس کو لوگوں کی عقلیں سمجھیں کیونکہ جب کوئی شخص کلام سنے اور اسے نہ سمجھے اور اپنی جہالت کے باعث اس کا استحالہ اس کے استحالہ کا اعتقاد کریں یا اس کو ممکن نہ جانیں تو اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے گا اور جب اس کا سناد اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے تو ان کی تقزیب لازم آئے گی اس لئے ایسے لوگوں سے وہ گفتگو کریں جسے وہ سمجھیں عبدالدفیل عود کی جنگ کے سال بیدہ ہوئے انہوں نے نبوت کے زمانہ کے آٹھ سال بائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو حادیث روایت کی ہیں وہ حضرت علیر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں رہے کوفہ میں رہے اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حکامت اختیار کر لی اگلی حدیث ہے حدیث ممبر ایک سونتیس حضرت انہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے اے معاذ بن جبل انہوں نکال لبائے گیا رسول اللہ وسائع دیگا آپ نے فرمایا اے معاذ انہوں نے کہا لبائے گا یا رسول اللہ وسائع دیگا تیزی بارہ آپ نے معاذ گجر فرمایا اس کے بعد فرمایا نہیں ہے کوئی شخص کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کی توحید اوم خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدق قلب سے گوائی دے مگر اللہ تعالیٰ اس کو دو لکھ پر حرام کر دیتا ہے معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں وہ خوش ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ اس پر توقل کر بیٹھیں گے پھر عظم معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بجتے ہوئے اپنی مفاد کے وقت اس کی لوگوں کو خبر دی حدیث کی تشریف صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار عظم معاذ بن جبل کو پکارا اور انہوں نے بار بار لبائی کا و سعادی کا عرض کی یعنی یا رسول اللہ میں آپ کی آدمیں کھڑا ہوں اور آپ کے تابع داری میں مستعد ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الرسالت کی تلقیر میں فرمایا کہ وہ صدقے کل اسے کلمہ پڑے آپ نے سے منافقین کو اس لئے خارج گیا کہ وہ صرف زبانی کلمہ پڑتے تھے حضر مواردن قطمہ نے علم سے پیٹے ہوئے وفاد کے وقت لوگوں کو خبر دی اس میں آپ کی مخالفت نہیں کیونکہ وہ اس وقت نازم آتی ہے جب توقع کی قید سے مقید ہو جب قید اٹھ گئی تو مخالفت بھی نہ رہی اس کی تفصیل یہ کہ شروع اسلام میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اگر ان کو یہ خبر دی جاتی تو وہ یہ اعتماد کر لے دے کہ انسان کی نجات کے لئے توحید اور رسالت کا اقرار کر لینا ہی کافی عمل ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس وقت وہ اعتماد کر لیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ قید نہ رہے گی اور لوگ دین مستقی میں ثابت ہو جائیں گے اور عبادت میں حرص کرنے لگیں گے ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تقربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی خبر دینے میں کوئی حرج نہ ہوگا اس لئے حضرت مواز رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں اس کی خبر دی جبکہ جملہ مذکورہ باتیں مستقی کم ہو گئیں تاکہ قطمان علم لازم نہ آئے اور توکل کا خطرہ بھی زائل ہو گیا یہ تقریر اس سے بہتر ہے کہ حضرت مواز رضی اللہ عنہ نے خواس کی خواس کو اس کی خبر دی کیونکہ اس کے جواب میں لفظ ازن کا فائدہ نہ ہوگا کیونکہ اس لفظیں معلوم ہو دیں کہ اس وقت خبر دینا مناسب نہیں ہے اس کے لئے صاحب اکرام سب کے صاحبی خواست ہیں اور یہ بھی جانا ضروری ہے کہ کلمہ شادت سے مراجی ہے کہ جملہ اعتقادات اور شریعت امطہرہ کے احکام پر اعتماد کر کے یہ قرار کرے جس میں امانی امور حقوق اور عباد اور آمال داخل ہیں صرف زبانی تلف کافی نہیں حدیث شریف کے باب کے عنوان میں برچے قوم کی تخصیص ہے اور حدیث شریف میں صرف ایک شخص کا ذکر ہے مگر باب کا مقصود عام ہے یعنی ایک شخص جا زیادہ کو علم سے خاص کھئے یا حضر مواز رضی اللہ عنہ امت تھے جو اللہ تعالیٰ کے تابدار اور اس کی درف مائل تھے اور ایک شخص پر امت کا اطلاق ہو سکتا ہے حضر عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہ فرمائے کرتے تھے کہ ہم مواز کو حضر عبراہی علیہ السلام کے ساتھ تشبیح دیا کرتے تھے اگر یہ حدیث ہے موت میں خبر دی کہ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے انس کو جے فرماتے ہوئے سنا انہوں نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مواز عنہ سے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا مواز نے کہا کیا میں اس کی لوگوں کو خبر نہ دو فرمایا نہیں مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پر ہی بروسہ کر لیں گے تحضی اس کی تشریح یعنی جو شخص موت کے وقت موہد ہو اور رسالت کا بھی مکہر ہو نجات کے لئے صرف موہد ہونا کافی نہیں بلکہ توحید کے بعد رسالت کی تصدیق ضروری ہے جہا سینات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس وقت تھا جبکہ آپ نے بعض لوگوں کے اس اعتقاد پر اقلاب آئی کہ مشرق بھی جنت میں جائیں گے اس فاسد اعتقاد کا رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جو شخص فوت ہو حالانکہ اللہ کا شریک نہ بناتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا جس کا توحید اور رسالت پر مستحق ایمان ہو وہ یقینا جنت میں جائے گا اگر جو اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو وہ دو ذکت میں سزا بھگت کر جائے یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بغائر حساب جنتی کر دیں ابن بطال نے کہا یہ کلام نزول فرائض سے قبل تھا یا ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اسلام کے حقوق ادا کی ہوں اور موت کے فرقے توبہ کر لی ہو اگرہ باب ہے علم میں شرم اور حجا کرنا مجاہدنی کا حجا کرنے والا اور متقبر علم نہیں پڑھ سکتا عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھنے سے انہیں شرم و حجا منا نہیں کرتا زینب بن دے امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امی سلمہ نے کہا امی سلیم انس کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بتانے سے رکھتا نہیں کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے اطلاع ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ منی کو دیکھے اس وقت اس پر غسل واجب ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ ڈھاپ لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو اتنام ہوتا ہے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاکہ لود ہوں بن کس کے لیے اس کا بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے عزیز کی تشریح یعنی اس سے امام بخالی کے مراجی ہے کہ حیاء جو طلب علم سے منع کرے وہ مضموم ہے اس لئے مجاہد عورم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قول سے ابتدا کی اور وہ حیاء جو توقیر و جلال کے اعتبار سے ہو وہ حسن ہے جیسے کہ عورم المومنین امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے حجاء کی وجہ سے اپنا چہرہ ڈھاپ لیا تھا عورم المومنین امی سلمہ کا احتلام با تعجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج متحرات احتلام سے محفوظ تھی کیونکہ اس میں شیطان کا تصرف ہوتا ہے اور عماد المومنین شیطان کے تصرف سے محفوظ تھی امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعجب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ خادون جو سر و کائنات صلی اللہ عنہ سے نکاح میں متوقع ہو اگرچہ وہ کسی زمانہ میں کسی اور کے نکاح میں ہو وہ بھی ابتداعن احتلام سے محفوظ ہوتی ہے جیسے کہ امی سلمہ جو اسے پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی مگر اس زمانے میں بھی ان کو کبھی احتلام نہ ہوا تھا اس لئے ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد نے باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو امی سلیم کے قول پر تعجب کیا اگر ابو سلمہ کے ساتھ نکاح کے زمانے میں ان کو احتلام ہوتا تو وہ اس پر حقیقت تعجب نہ کر دی معلوم ہوا کہ سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے بیوی یا بیویان احتلام سے محفوظ ہوتی ہیں یہ سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت سید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ اس لئے ہوتا ہے کہ جمعہ کے وقت اس کی منی بچے کے باپ کے منی پر غالب آجاتی ہے جس عورت سے مجامیت کے وقت منی کا انزال لو اس سے احتلام کے وقت انزال ممکن ہے چونکہ عورت احتلام میں ممکن کی مثل ہے اس لئے محض احتلام سے غسل واجب نہ ہوگا جب تک اس میں انزال منی نہ ہو اس لئے جس نے خواہ میں احتلام دیکھا مگر انزال نہ پایا تو اس پر غسل واجب نہیں لیکن موسیقا موسیقا